آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ بلکل جیسے آپ سب لوگوں کو بتائے کہ یہ جو کیس تھا اس کا مصوم والا یہ بلکل ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اور پہلے دن سے ہم نے اس کیس کو ایسے سیپٹ کیا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے اور انشاءاللہ اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی دی یہ جو سسپیکٹ تھا اس کے اوپر ہم نے تیسرے دن ہم نے اس کو تھوڑا بہت وہ جب اس پہ کام کیا جب ہم انٹیروگیشنز کر رہے تھے تین سو اٹھاسی گھروں کی شیخ کلی کے جو تین سو اٹھاسی گھر ہیں ان کی ہم نے پروفائلنگ کی ڈیٹا ہم نے کولیکٹ کیا اس کے بعد جتنا ہم فورنزکس کے اوپر کام کر سکتے تھے سلولر ڈیٹا کے اوپر کام کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہم نے ہومن انٹیلیجنس کو وہاں پہ ڈپلائی کیا اس کے اندر یہ جب بندہ سسپیکٹ رپورٹ ہوا جب ہم نے اس کو بلایا ہم نے اس کو انٹیروگیٹ کیا پولیس نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بہت ہی کامپیڈنٹ طریقے سے اس بندے کو انٹیروگیٹ کیا جو مردان رینج کے بیسٹ اور ایکسپرٹ پولیس آفیسرز تھے جو اس کے اوپر کیس کے اوپر کام جنہوں نے پہلے نوشہرہ میں مردان میں یا سوابی میں ان کیسوں کے اوپر کام کیا آرپیو مردان نے ان افسران کو چار سادہ ڈسٹک کے ڈسپوزل کے اوپر دیا جس میں اس پی انویسٹیگیشن سوابی تھا اس پی انویسٹیگیشن مردان تھا ہمارے اس پی انویسٹیگیشن تھے چار سادہ کے تھے وہ سب لوگ اور مردان رینج کی جو ایکسپرٹ جو سلولر ایکسپرٹ ٹیم ہے وہ ڈسٹک چار سادہ منگل کے دن سے ڈسٹک چار سادہ کے ڈسپوزل کے اوپر تھی اور الحمدللہ مردان رینج کا اس قسم کے جتنے بھی کیسز ہے اس کے اندر ہنڈرڈ پرسنٹ انہوں نے آرسٹ شو کی ہے اور آرسٹ کی ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ کیسز کو پولیس نے پروفیشنلی ریزولف کی ہے اب یہ جو کیس تھا اس کے اندر ہماری جو پوری ٹیم تھی اس بندے نے اس کو پروپرلی پروفیشنلی اس کو انٹروجیٹ کیا اس کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کیا اس بندے کے بولنے کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر اس کے بعد ڈیکلیئر کرنے کے بعد ہم نے اسے پوائنٹیشن بھی کروائی ہے سٹیٹ آف د آرٹ یہ ہمیں جو سرچ کی گئی تھی پورے گاؤں کی لوگوں کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے یہ بندہ ہمیں اس ٹریک سے لے کے گیا کرائم سین کے اوپر جو کہ ان بیٹن ٹریک تھا جو کہ پہلے عام طور پر روٹین میں یوز نہیں ہوتا تھا یہ ہمیں جب ٹرائم سین پہ لے کے گیا تو ایک ڈینچ جو شوگر کین کا کھیت تھا اس کے سینٹر سے ہم نے جو وہ مصوم تھا اس کا ہم نے جوتا ریکور کیا وہ جوتا آفٹر کنفرمیشن جب ہمیں ہو گیا کہ یہ اس نے ریکور کیا اس کے بعد ہمارے پاس اور ویٹنسیز ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہ سپورٹ کیا تھا ہم لوگوں نے ان کی سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ ہم لوگوں نے کولیکٹ کر لی ہے اس نے یہاں پہ ایک اور کنفریکشن کیا کہ ہی ٹوک سم پل اس نے کوئی پل لی تھی وہ جو پلز ہیں اس دکان سے بھی وہ بھی ہم لوگوں نے ریکور کر لی ہیں اور باقی پولیس نے اپنا ویپن آف اوفینس ریکور کرنے کے بعد سرکمسٹینشل ایویڈنس مکمل کرنے کے بعد جب ہم لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ یہ تو ہم نے اس کو ایکیوز ڈیکلیر کیا اور جو فردر یہ کیس زیر تفتیش ہے انشاءاللہ ہم نے اس کو ڈیکلیر کیا ہم اس پر مزید کام اور بھی کر رہے ہیں آگے بھی کریں گے لیکن سرکمسٹینشل ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جو بندہ ہے اس کو ریسٹ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو آگے انشاءاللہ کورٹ میں پیش کریں گے تینکیو سو مچ